پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے سڑکوں کی بحالی پروگرام کی کمان وزیرعالہ نے سنبھال لی فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کی چار سو باسر سکیموں کی تعمیروں بحالی منصوبے میں شامل روڈ ریسٹرویشن منصوبے پر ایک سو اکتیس ارب چھالیس کروڑ نووے لاکھ روپے کی لاغت آئے گی فیصل آباد زرعی یونیورسٹری سے ملحقہ نابا روڈ انتظامیہ کی توجہ کا منتظر سڑک کو تعمیر کے لیے اکھاڑا گیا لیکن پتھر ڈالنے کے بعد کوئی پیشرف نہ ہو سکی سڑک پر موجود پتھر کے باعث راہگیروں کا سفر کرنا مشکل ہو گیا شہریوں نے حکام بالا سے فوری سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا سیٹی فورٹی ون کی خبر پر ایکشن مدینہ ٹاؤن کالیز روڈ کی سڑک کی تعمیراتی کام تیز ہو گیا حکومتی نمائندگان نے سڑک کا افتتاہ تو کر دیا مگر کام سوس روی کا شکار تھا سیٹی فورٹی ون کی جانب سے کچھ روز قبل اس کی نشاندہ ہی کی گئی تھی ٹوبا ٹیکسنگ میں فیسکو کا بڑے نادہندگان پر زور نہ چل سکا فیسکو سرکاری محکموں سے واجبات وصول کرنے میں ناکام مختلف سرکاری محکموں سے بتیس کروڑ بتیس لاکھ سے زائد کے واجبات وصول نہ کیے جا سکے واصف ایسر آباد کی نادہندہ سارفین کے خلاف موہم نے سپیٹ پکڑ لی اکتوبر کے پہلے پندرہ روز میں ڈیڈ ڈیفالٹر سے چالیس لاکھ روپے ریکاوری نادہندگان کے چوہتر سیورج وارٹر سپلائی کنیکشن منقطع کر دیے گئے ریونیو ڈائریکٹو ریٹ اس نے اکیس لاکھ ہٹالیس ہزار روپے ویسٹ نے اٹھارہ لاکھ ساتھ ہزار روپے کی ریکاوری کی ناپڑا کی سکتیوں نے سنتی شہر کے سارفین پر بجلیاں گرا دی ریجن بھر میں سارفین کو دو کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے وقررہ تاریخ کے بعد ہزاروں سارفین کو جرمانوں کے ساتھ بلعدہ کرنا پڑیں گے تلپن لاکھ سارفین کو اکسات کی سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا فیصلہ بارڈیویر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے بجائے منافع اور سرگرم سبزیاں پھل عوامی پوہنگ سے دور سرکار نرخ نامے ردی کی ٹوکری کی نظر ادرہ گیارہ لیسن چھے شمرا مرشتین سنچریاں پار کر گئی نیا آلو ایک سو پین تیس پیاز ایک سو پچاس جماٹر ایک سو بیس سبز مرش دو سو ساٹھ اور لیمون ایک سو تیس روپے کلو تک فروغ جنگ جو ٹیلٹر سٹورز مافیا کے بازو بن گئے آٹا چینی دالیں مارکٹ سے بھی مہنگی خریدار خالی ہاتھ لوٹنے لگے شہری مارکٹ سے خریداری کرنے پر مجھپور فیصل آباد میں انٹرنیٹ سرویس ایک بار پھر بری طرح متاثر انٹرنیٹ پر کاروبار کرنے والے ایک کامرس سے جڑے تاجروں نے سر پکڑ لیے شہری کہتے ہیں ایک واہی شعبہ تھا جو پہچیدہ حالات میں چل رہا تھا حکومت نے اس کو بھی سوس روی کا شکار بنا دیا کمپیوٹر مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہے نہیں لیکن آئی ٹی جدت کے لیے بیرون ملک سے ذرامندگان کو مشکلات بیرون ملک سے مگوائی جانے والی مسئلہات پر اسسمنٹ ویلیو کسٹم کا ذرامندگان اور دراجروں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا سردر ریکس کمیٹری مارکٹ اسوسییشن بلا مصطفیٰ کہتے ہیں حقیقت کے منافع اسسمنٹ کی جا رہی جو سمجھ سے باہر ہے واجبات کی ادم ادائیگی پر نادہندگان کی فصلیں کرک ہو گئیں فصل، آبیانہ، میوٹیشن، فیز، ایف بی آر اور ذرعہ انکم ٹیکس کی ریکاوری بہتر بنانے کیے لیے کیا گیا چنڈیو ڈیپٹری کمیشنر سفیل اگوندل کی زیرے صدارت ریونیو کمیٹی کا اجلاس ڈیپٹری کمیشنر کے ریونیو واجبات کی سو فیصد وصولی جقینی بنانے کے لیے فیل میں نکلنے کے احکامات علودگی نے فیصر آباد ڈیوین کو لپیٹ میں لے لیا شہریوں کے لیے سانس لینا بھی محال ہونے لگا پھرپڑوں کی اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی مہرین نے نمی بڑھنے اور ہواہ ساکن ہونے سے آنے والے دنوں میں مزید بگاڑ کا اندیشہ ظاہر کر دیا علائیڈ ہسپتال ون میں ہائپٹائیٹس کے مریض علاج سے محروم ایک ماہ سے ہائپٹائیٹس سی کے عدویات نایاب علائیڈ ہسپتال ون انتظامیہ نے ملبا محکمہ صحت پر اور محکمہ صحت نے علائیڈ ہسپتال ون پر ڈال دیا انتظامی اور محکمہ صحت کی دستہ کشی میں مریض عدویات کی حصول کے لیے خار ہونے لگے فیصل آباد کی تحصیل کاندیہ والا کی علاج کاہوں میں سہولیات کا فقدان مونیٹرنگ ایولیشن اسسٹن نے نشاندہی ریپورٹ جاری کر دی طاقت کی عدویات کاندانی منصوب بندی کے انجیکشن نایاب یو پی ایس گیر فار لیڈی ہلس وزیٹرز کی ادم فراہمی بھی شامل چنیوٹ کا سب سے بڑا ہسپتال ای این ٹی ڈاکٹر سے محروم شہریوں کو مشکلات مریض پرائیویٹ ہسپتالوں میں لٹنے لگے حکومت سے ای این ٹی ڈاکٹر کی تیوناتی کا مطالبہ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ ہر قسم کی احتراج جلسے جلوس پر پابندی آئیت کر دی گئی گورنر نے پنجاب انفورسمنٹ ایکٹ کی منظوری بھی دے دی ڈیپری کمیشنر کو ساتھ روز کے لیے سیکرٹری ایک ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 لگا سکیں گے گورنر نے دفعہ 144 کے لیے ترمیمی ایکٹ کی بھی منظوری دے دی ایک ماہ سے سائے درسے کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اکتیار کابینہ کو ہوگا جھگ میں کول سٹورجز کی کمی سے آردی مشکلات کا شکاہ زرے کا واحد کول سٹور شورکورٹ تحصیل میں موجود کول سٹور سبزی منڈی کئی کلومیٹر دور ہونے سے سبزیاں اور پھل محفوظ رکھنا مشکل جھنگ سبزی منڈی میں روزانہ دو سے چار ہزار کوئنٹل سبزی اور پھل لائے جاتا ہے چلی اور سبزی منڈی میں تجاوزاد کی بھرمار دکانداروں کی جانب سے دس دس فٹ تک تجاوزاد منڈی آنے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا شہری کہتے ہیں تجاوزاد مافیا نے بائق تک لانے کی جگہ نہیں چھوڑی ایف ڈی اے کی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمز کے خلاف کارروائیاں جڑا والا روڈ پر تین غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کی قیام کی کوشش ناکام بنا دی تامیراتی دھنچے میں اسمار دفاتر کو سیل کر دیا گیا مدینہ ٹاؤن میں ڈومیسٹک پلارٹ کے کمرشل استعمال کو روک دیا گیا رہائشی اور کمرشل نقشے کی حصول کے لیے پریشان ہونے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر شہری نقشے کی حصول کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے چیف آفیسر جلہ کانسل انور بیگ نے مطلقہ برانچس کے افسران کو ہدایات چاری کر دیں مجاب حکومت کا ناکست کارگردگی والے سکولز آؤٹسکوز کرنے کا دوسرا محلہ فیصل آباد کے 114 سکولز میں صرف دو دو اساسا تائینات بچوں کی تعداد بھی ایک سو سے کم سی او ایڈوکیشن کو دوسرے فیز میں آؤٹسورس کیا جانے والے 114 سکولز کی فیرس بجوا دی گئی پنجاب ایڈوکیشن فارمیڈیشن نے خواہش مند شہریوں نیجی سکول مالکان اور انجیو سے درخواستیں مانگ لی نئے تعلیمی سال سے میڈل کلاسیز کی تاریخ جوکرافیا کی کتب اور اسلامیات کی ورک بک اردو میڈیم میں ہوگی پنجاب پریکولم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اگلے تعلیمی سیشن سے چھٹی ساتھویں اور آٹھویں جماعت میں فیصل آباد سولر پینل کیابنز میں وارڈنز کو چوک میں کھڑا نہ کر پائے لائٹ پنکھا فکس سیٹ اور پینے کے پانی سکولت سے مزرین جدید کیابنز ایک ہفتہ قبل نصب کیے گئے مقصد تھا سائی کی تلاش میں دو در بھڑکتے وارڈنز کا کیابنز میں موسم کی سکتی سے محفوظ رہتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دینا تھا ستارہ ٹاور چوک چناب کلک چوک زفر علی موڈ تینوں مقامات کی جدید کیابنز چوک سے ہٹا کر سائٹ پر رکھ دیا گئے پنجاب حکومت کی الارڈ کردہ تین کنال ارازی کی منسوقی کا معاملہ لہور ہائی کورٹ میں ممبر کالونیز اور دیگر افسران خلافہ توہین عدالت کی سمات کمیشنر فیصل آباد سلوست سائی ڈیپٹی کمیشنر ندیم ناصر اور ممبر کالونیز نبیل جاویز سمیج دیگر افسران عدالت میں پیش ممبر کالونیز نبیل جاویز سمیج دیگر افسران عدالت کو مطمئن نہ کر سکے منگل تک معاملہ حل کریں یا شوخاص کے لیے تیار رہیں سمات جسٹس احمد ندیم ارشد کے دیگر افسران عدالت نے کیس کی مجید سمات 22 اکتوبر تک ملتبی کر دی فیسکو کے حاضر اور ریٹائر ملازمین کے لیے اچھی خبر فیسکو ملازمین کے بچوں کی شادی کے لیے میریج گرانٹ دینے کے احکامات ساری حاضر سروس ملازمین کے بچوں کے لیے ایک لاکھ جبکہ ریٹائر ملازمین کے بچوں کے لیے دو لاکھ روپے مختص کیے گئے پندرہ سے زائد حاضر سروس سٹھارہ سے ساری ریٹائر ملازمین کے بچوں کے لیے گرانٹ جاری کر دی گئے احمد پرسیال میں کسان کارڈ کی تقسیم کا عمل جاری چار ہزار میں سے کتے سو کو کارڈ تقسیم ہو چکے فیلڈ اسسٹنٹ میٹمائی زراد کا کہنا تھا کہ باقی نو سو کارڈ بھی جلد تقسیم کر دیے جائیں گے کسان کارڈ بائیس اکتوبر کو فعال ہونے کا امکان حمد کارڈ کی تقسیم میں ٹوبا ٹیکسنگ بازی لے گیا بار میں فیصد معذور افراد میں حمد کارڈ تقسیم پنچاہ بھر میں رقم اور کارڈ کی تقسیم کی عمل میں میکمائن سوشل ویل فیر ٹوبا پہلے نمبر پر آ گیا سانیہ کارڈ ساس کی حوالے سے سیٹی جرنل سیکرٹری پیپرز پارٹی میاں اشفاق حسین کی رہائشگاہ پر تقریب سیٹی صدر رانہ نعیم دستگیر خان کی خصوصی شرکت شرکا نے شہید کار کنان کے سالوں سواب کے لیے دعائیں اور شمائیں روشن کی دوینل سدر شعبہ خاتین سکینہ چہدری زلی جنرل سیکرٹری شازیہ حسین ریپٹری جنرل سیکرٹری اسنخار حلیم رزا سیکرٹری پلاہت خاور جاوید سمیت دیگر شریک ہوئے ادھر چینیوٹ میں بھی سانہہ کارساز کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا شرکا نے شہدہ کے بلند درچات کے لیے دعا کی زلی صدر عری رضا زیدی اور جیالوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی بی پیو چینیوٹ عبداللہ احمد کی جامعہ کمریا شمسیہ میں کھلی کچھری اہل علاقہ کے مسائل سنے اور شکایات کے حل کے لیے احکامات جاری کیے شرکا کو پولیس و کام نے عوام دوست خدمات اور پبلک سیروس دیریوری کے بارے میں بریف کیا ادھر ڈی پیو ٹوبا عبادت نصار کی پیر محل کے جامعہ مسجد صاحب لولاق میں کھلی کچھری شہریوں کے مسائل سن کر مطلقہ افسران کو حل کرنے کے احکامات جاری کر دیا فیصل آباد میں ڈرائیونگ کورس مکمل کرنے والی خاتین میں سرٹیفیکیٹ تقسیم پندرہ روزہ ٹریننگ کے بعد خاتین ڈرائیور میں سرٹیفیکیٹ تقسیم کیا گئے سی پیو کامران آدھر کہتے ہیں معاشرے کی بہتری خاتین کا مستحقم ہونا ضروری ہے بیرونے ملک کاروبار اور مستقبل بہتر بنانے کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر ون ورڈ امیگریشن کی فیصل آباد میں دو روزہ ایکسپو بیرونے ملک کاروبار کرنے میں دلجسپی رکھنے والے افراد کے شرکت گیلیڈا، امریکہ، آسٹیلیا، نیوزیلنڈ اور جرمنی میں کاروبار کرنے کے مفید مشوریں دیئے گئے فیصل جہدری نے کہا ہم پچھپن سال سے پاکستان میں مگریشن لوگ فرم چلا رہے ہیں ہمارے اچھے ریفرنسز ہیں اور بہترین ٹیم ہے اور کامن ورلز پاور لفٹنگ چیمپینشپ میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے نوہبت پاکستان پہنچ گئے فیصل آباد ائرپورٹ پر پاور لفٹنگ چیمپین کا فیسکو حکام کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا نوہبت نے چاروں گول میڈل اپنے نام کیے چیمپین نوہبت کا کہنا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا نہ کبھی پہلے حکومتی نمائدوں کا انتظار کیا نہ آئندہ کریں گے اپنی اچھید کا کریڈٹ اور گول میڈل اپنے والے کے نام کرتا ہوں موسیقی